تو ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو بلوگ ہے وہ ہے عید کے دو دن پہلے کا اور فرسٹ دے کا بھی ہے میں نے تھوڑا مکس کر کے بنا لیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں بکرے بیٹھا ہوا ہے اور ایک کھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم سارے اداست تھے تھے کہ بکروں نے چلے جائیں پھر سمان بار بار جا رہا تھا ان کو پیار کر رہا تھا کبھی کچھ کرتا تھا کبھی کچھ تو یہاں پہ میرا جو تھا نا فرسٹ دے کا جب میں نے جب بکروں کو لے کے آئے تھے کچھ دن بعد جب میں نے بلوگ بنایا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بکرے یہ بہت زیادہ گیلی ہو گئے تھے بارش کی وجہ سے اور نا وہ چار در بھی ہم نے بچائی تھی چار پائی کے پر اور انٹے اس لئے بچائی ہیں کیونکہ وہ کسی کھلے دینا چھے چار پائی اس لئے ہم نے لگا دیئیں انٹے اور یہ جو بڑا والا بکرہ نا یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ بار بار اس کے اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فل گیلی ہوئے ہیں کیونکہ بارش میں گیلی ہو گئے تھے اب یہاں میند کو بنانا کھلا رہے ہیں اس والے کو اور وہ جو دوسرا ہے نا وہ عمر کھلا رہا تھا اس کو دیکھیں یہ والا پھر بھی کچھ نہیں کرتا یہ والا جو تھا نا یہ تھوڑا سا گسے والا تھا یہ جس کو ابھی کھلا رہے ہیں نا یہ بہت زیادہ نکھرے کرتا تھا اور یہ نا صرف چار پائی پر بیٹھتا تھا اگر چار پائی نہیں آتی تھے تو بھی بیٹھتا تھا یہاں پہ چائے بنا رہی تھی میری ماما میں نے کہا ماما تھوڑی سی یہاں پہ بھی بلوگ بنا لیں اس کا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ چیزیں اسمان وغیرہ بسکٹ وغیرہ جو ہے یہ بسکٹ اور یہ کچھ تھے چیزیں اور بھی اور یہ دیکھیں چائے بن گی یہاں پہ تو ابھی دیکھیں تو یہ دیکھیں چائے کا قرار کتنا چلگ رہا ہے کتنا ہم چائے پیتے ہیں آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کون سے کیسے چائے پیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ میری ماما ڈال رہی تھی چائے کو تو یہاں پہ اتنی زیادہ تیز بارش ہوئی تھی اتنی زیادہ تیز تو جب بکر بکرے وہاں پہ سارے گیلے ہو رہے تھے اس لیے ہم نہ ان کو اس سائیڈ پہ لے ایر شیٹ کے نیچے تو اب ہم چائے پی رہے ہیں اور میں بسکیٹ بھی کھا رہی تھی اور یہ ریکھیں بکروں کو ابھی یہاں پہ بکروں کو رات کا ٹائم ہے یہاں پہ سمائن اس کو بار بار پیاری کری جا رہا تھا کبھی اس کو کچھ کرتا تھا کبھی اس کے کان کو پکڑتا تھا کبھی اس کو تنگ کرتا رہتا تھا تو یہ دیکھیں اب کافی دن ہو گئے تھے بکروں کو نلائے بھی نہیں تھا جب سے آئے تھے تو یہ گندے ہوئے تھے پھر ان کو ہم نے نلائے یہ دیکھیں تو یہ ہمیں ڈر بھی تھا کہ یہ پانی کی وجہ سے فسل نہ جائیں بہت زیادہ دیاں سے نلانا پڑا تھا تھا ان کو توپیہ ان کو نلائے اچھے سے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو سکا آ رہا ہے دیکھیں پکڑنے نہیں دیتا اپنے آپ کو پکڑنے دیتا پر سے ہمیں ڈر بھی لگتا تھا کہ اس کے سنگ کافی زیادہ بڑھے ہیں کسی کو لگنا جائیں پر یہ مارتا نہیں تھا خود بس ایسی کرتا اب اس کو کھلا رہے ہیں کچھ ایپل کھلا رہے ہیں اب اس کو دیکھیں کتنا مزید سے کھا رہا ہے تو یہ بھی دوسرے والے کو بھی ڈالیں گے پہلے اس کو ڈالتے تھے اس کے بعد اس کو ڈالتے تھے کیونکہ پہلے اگر اس کو ڈال دیں نا تو پھر نا وہ پھر کہتا تھا مجھے بھی دو پھر وہ اگدم سے نا ان کی رستی بھی کھینچی جاتی تھی یہ دیکھیں اب بھی یہ دیکھیں ہم شیڑ کے انچے ان کو لے کر رہے ہیں جب بارش ہوئی تھی تو دیکھیں میں ایمریلہ پکڑ کے بھی کھڑی کیونکہ اس سیٹ پہ بھی کافی زیادہ بارش آ رہی تھی تو یہ سارے گیلے ہو گئے تھے دیکھیں اور ہمیں کافی زیادہ ڈال بھی لگ رہا تھا کہ ان کو سردی نہ لگ جائے اور ان کو زکام وغیرہ نہ لگ جائے تو اس لئے ہم ان کو نہ گھڑ وغیرہ ولی جب بارش کا کم ہزو ان کو ہم نے گھڑ وغیرہ ایسی چیزیں دیں اور ایپل وغیرہ دیا تاکہ بیمار نہ اور ان کو زکام وغیرہ نہ لگے تو گھڑ آپ کو پٹا گرمت اس لئے ان کو کھلایا تھا دونوں کو اور کافی زیادہ مزے سے کھاتے ہیں یہ گھڑ کو اور یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ بارش ابھی یہاں پہ بارش کے بعد تو یہ عید کا فرس ڈے ہے جب انہوں نے زبا ہو جانا تھا تو اسمان اور میرال تھوڑا سا رو بھی رہے تھے بیچ میچ میں چھک بھی کر جاتے تھے کہ کیمرہ ہے تو ہم جھک رہے ہیں تو اس لئے یہ دیکھیں میرال رو رہی ہے پوری لال ہو گئی یہ میرا ریڈ ہو گئی ہے رو رو کے یہ دیکھیں اسمان بھی یہاں پہ رو رہا ہے وہ پہلا والا زبا ہو گیا تھا اب یہ دوسرا والا یہی رہ گیا تھا اس کو بھی زبا کرنا تھا یہ دیکھیں کبھی کچھ کر رہا تھا یہ فرینڈ زبا ہوں نے سے پہلے کیا دونوں کی یہ دیکھیں اسمان کیا آپ کا راست کا اور وہ بکرہ بھی آگے سے کچھ نہیں کہتا تھا دیکھیں وہ رام سے پیار لے رہا ہے کبھی کچھ کرتا ہے اب یہ دیکھیں میں جب بکرہ زبا ہو گئے اس کے بعد بھوکن کل لگ گئی ہے پیزے کھانے ہم نے پھر پیزے منگو آ لیا تھے تو یہ دیکھیں دو پیزے ہم نے منگو آئے تھے تو فرینڈز میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکس ولوگ میں بائی بائی اللہ حافظ